تو یہ کہ اللہ کے رسول اللہ سلیم تو اتنے رحم دل تھے کہ دنیا کے اندر ہی نہیں کہ دنیا کے اندر تو انہوں نے کئی اتنی دعائیں کی کہ تازت میں زاگ زاگ امت کے لئے پوری امت کے لئے مسلمان کی بات نہیں ہے پوری امت یہ پوری آج جو دنیا کے اندر لوگ ہے سارے اللہ کے رسول اللہ سلیم کی امت تو ان کے لئے اتنا کچھ انہوں نے کیا بلکہ ان کے لئے دعا کرتے رہے ان کے لئے رحم کی انہوں نے اقتلاف آتا نہ ہو یہاں تک بھی دعا کی لیکن اور ایسا بھی نہیں کہ اس کے بعد اور اپنی دعا کو بچا کے لے گئے یہ صحیح ترمیل جی کی روایت ہے حدیث نمبر 6602 کہ اس میں فرمائے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کہ اللہ علیہ وسلم میں حملی جو دعا تھی ان کے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم پاپ سے ایک دعا ہر نبی کو ایک دعا اللہ دیتا ہے کہ اس سے مانگے پرسنا ہے اور وہ اللہ اس کی پوری کرتا ہے وہ دعا کو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم بچا کر رکھا کہ وہاں بھی اگر کوئی آدمی اور مسلمان اگر وہاں اس کے اندر عجاب میں مفتلہ ہوتا ہے تو وہاں دعا کرت میں شیفار اس کے جاریے اس کو بچا لیں تو اتنا رحم اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے لیکن یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہے بلکہ کیا کیا جاتا ہے سب جوز جلائے جاتا ہے جوز تو دلائے جاتا ہے تقریریں ہوتی ہیں ملاد کے تقریر ہو رہی ہیں اس کو چیک چیک کر اسی تقریر کی جارہی ہیں لوگ میں جوز آ جاتا ہے لیکن وہ جوز کہا ہے وہ جوز اس کا وہی رہ جاتا ہے وہ رات کو سن کر گیا وہاں پر بارہ ایک بیجے تقریر ہو رہی تھی لیکن وہ جوز اس کا سوتے سے ہی ختم ہو جاتا ہے فضل کی نماز پر نہیں ہوتا تو یہ ساتھ جوز کیا کام کا تو جوز تو دلائے جاتا ہے لیکن وہ جوز کے اندر کیا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے اور مسلمان نقصان کرنے کو تیار ہے کہ ہاں ہمارے نبی کو یہ کہہ دیا ہمارے خلاف یہ بول دیا قرآن کو تم نے فلا کر دیا اس کو جلا دیا یہ کر دیا اس کی بیجے تھی کی اس کے لئے سب کرتے ہوں اس کے لئے گاڑیاں جلا دیں گے کانچ پوڑ دیں گے بسیں توڑ دیں گے وہ سب کر دیں گے لیکن وہ ہم سے کہا جائے کہ بیچارے کے پاس میں سائیکل نہیں اس کو دلا دو یہ لنگڑا ہے اس کو اسٹک دلا دو اس کا جو علاج کروا دو نہیں نقصان کرنے کی بولو ہم کر دیں گے سب ہم سب کچھ فوڑ توڑ فوڑ سب کچھ سکتے ہیں لیکن دے کسی کو نہیں سکتے دینے کے لئے نہیں ہم کے پاس تو یہ آج ہم معاملہ بھلتا ہے تو جوز تو دلایا جاتا ہے لیکن وہ جوز کسی کام کرنے کی تاصل دو ہے تعلیمات کو پوچھا رہے ہیں تو بتانی کی ضرورت ہے کہ اس نبی نے اپنی زندگی کے اندر ایک صیرت لکھنے والے نے دنیا کے اندر کہا تو جاتا ہے لوگ سب موجبانی کہتے ہیں لیکن جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں جو کتابیں جو بڑے بڑے لیکھک ہیں یا کوئی بھی کتاب جو لکھی جس کے اندر یا گیر مسلم نے بھی لکھی ہو لیکن کبھی اس نے نہیں لکھا کہ اس نبی نے اللہ کی رسول اللہ سلام نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل کیا ہو کسی نہیں نہیں لکھا آپ مسلمان کا تو چھوڑی آپ گیر مسلم نے بھی نہیں لکھا کہ اپنے ہاتھوں سے کبھی انہوں نے قتل کیا ہو وہ تیش سال کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں کیونکہ ہم آج تو دیکھتے ہیں ہم دیکھیں گے اسی جنگیں جس میں لاکھو لاکھو کروڑو کروڑو لوگوں کو مارا گا ہے ورلڈ وار کے اندر دیکھیں کروڑو کروڑو لوگ مرے ہیں لاکھو لاکھو لوگ مرے ہیں بادشاہ بادشاہ ہوگی جنگ کے اندر اللہ کی رسول اللہ سلام کی تیش سال تک اس میں کئی جنگیں بھی ہوئی لیکن اس کے اندر دونوں سائیڈ کر ملا کر یعنی مسلمان اور جو سامنے رڑنے والے تھے تیش سال کے اندر صرف وہ سب سات سے آٹھ ہزار لوگ اس کے اندر جایا ہوگی سب اتنے لوگ جایا ہوگی یعنی اتنا اللہ کی رسول اللہ سلام نے جنگ سے بچایا ہے روکا ہے لیکن ایک حد تک کہ جہاں پر وہ رکے اور یہ لوگ کہیں کہ نہیں کیوں جنگ کرنا ہی کیوں تو دیکھیں جنگ تو ہر دیکھیں آپ ہم نے بارڈر پر رکھیئے کی نہیں ہر ملگ رکھتا ہے اپنی افاظت کے لئے تو وہ انہوں نے کیا آپ کو حملہ کرے گا سامنے والا تو کیا کرے گا اس کے لئے اپنی گردن تھوڑی پیش کریں گے تو اسلام اگر یہ کرتا ہے اللہ کی رسول اللہ سلام نے کیا تو یہ تو ہر آدمی کرتا ہے چھوٹے سے چھوٹا ملک ہے تو اس کی بھی آرمی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے آرمی بھئی اتنا سا تو ہے لیکن رکھتا ہے یہ افاظت کے لئے رکھتے ہیں اللہ کی رسول اللہ سلام نے کیا تو جرورت ہے کہ یہ سب چیزوں کا لوگوں کو ہم اُن کا آئینہ دکھانے کی جب رو تھے کہ پہلے تو تمہاری شکلے دیکھوں تم نے کیا دیا ہے دنیا کو یا تمہارے لوگوں نے کیا دیا ہے دنیا کو تمہارے مذہب نے کیا دیا دنیا کو ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے جہاں ہمارے پاس میں موجود ہیں تم نے کیا دیا تو ہم کو بھی سوال کرنے کی جب رو تھے